سیٹیزن ارڈ میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں سید سلمان اور آج ہم بات کریں گے مسلم ورلڈ لیگ کی اور مسلم ورلڈ لیگ کے مہا سچیو شیخ محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کے بھارت دورے اور پردار منتری کے ساتھ ساتھ راشتی اے سرکشاہ صلاحکار عجید ڈوبھال کے بدلے بدلے سرگی مسلم ورلڈ لیگ کے مہا سچیو شیخ محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کے بھارت دورے کی مسلم جگت میں کا پیچھر چاہے وہ یہاں آئے تو پردار منتری نردر موڈی سے بھی ملاقات کی اور دیش کے راشتی اے سرکشاہ صلاحکار عجید ڈوبھال کے ساتھ منچ بھی ساجا کیا مسلم ورلڈ لیگ ایک انتر راشتی غیر سرکاری سنگٹن ہے اس کا مکہالہ سعودی عرب کے مکہ میں ہے اس میں سبھی اسلامی دیشوں کے نوک شامل ہے اس کا مکہ دیش اسلام اور اس کے سہشنوطہ کے سدھانتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا اور سبھی ورگوں کے بیت سمبات کو بڑھاوا دینا ہے یہاں جو لوگوں سے اگرواد ہنسا اور بھائشکار والے اندلوں سے دور رہنے کی اپیل کرتا ہے ساتھ ہی اسلام کی ادھار وادی چھوی کو دنیا کے سامنے رکھنے کا پریاز کرتا ہے شیخ محمد بن عبدالکریم علیسہ نے اس بات پر خوشی جتائی ہے یہاں آ کر کہ بھارت کے مسلمانوں کو اپنی راستیتہ اور اپنے سب بیدھان پر گرب ہے انہوں نے مانا کہ بھارت اپنے بیدتہ کے ساتھ ساتھ ویبین دھرموں کے لوگوں کے ایک ساتھ رہنے کا ایک بڑا ادھارن ہے اور دنیا کو شانتی کا سندیش دینے کی خشنطہ رکھتا ہے جوابن عجیت ڈوبھال نے بھی دیش میں دھارمک سمبھوں کے بیچ اسلام کا گوڑ اور پورنستان رکھنے اور یہاں سبھی سمسیہوں کے سمادھان کے لیے سہیشنطہ سمباد اور سہیوک کو بڑھاوا دینے کی بات سکار کی انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ساجہ سانسکرنی پیراسات ساجہ ملیوں اور آرثک سمبندھوں کے محتو پر زہر دیا اب دو دیشوں کی بات ہی ہے دو دیشوں کے سمبندھوں کے بیچ کی بارتہ میں دو سماجوں کے رشتوں کا بشے نکلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن پچھ میں کچھ ورشوں سے جس طرح سامپردائک ویمنس سے کی گھٹائیں ہوئی ہیں اس پر پرکش میں دیکھا جائے تو یہ چرچہ بہت مہینے رکھتی ہے ہر طرف نفرت سے بھرے سندیشوں کی بیچ اگر کوئی سکارات مقباد تکل کر آ رہی ہے تو نش سندے یہ سمباد کے کارن ہی ممکن ہو سکا ہے دربھاگ سے پردھان منتری موڈی کو مسلم سماج کا ہی تیشے نہیں مانا جاتا انہیں اپنا دشمن مانا جاتا ہے انہیں دو ہزار دو میں گجرات سے لے کر دو ہزار چودہ کے بعد بھی دیش بھر کی تمام سامپردائک ہنسا کا ایک تب کے دوارہ سمجدار مانا جاتا ہے جبکہ دوسرے طرف ایسے لوگوں کے بھی کمی نہیں ہیں جو مانتے ہیں کہ مسلمان ہی اس دیش کی ہر سمجھ جا کا کارن ہے آتنگواد مسلمانوں کے کارن ہے حالانکہ دوبھال نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آتنگواد کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے لیکن دوبھال نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی سریوگ نہیں ہے کہ وحش بکات انکواد میں بھارتی ناغریکوں کی بھاگے داری معمولی ہے اس طرح کے باوجود کہ دیش میں لگ بھگ 20 کرون مسلمان ہیں لیکن ایک ایجنڈہ تیہ کر دیا گیا ہے ایک مانسکتہ تیار کی دے کر دی گئی ہے جس کی بدولت مسلم سماج کو ہمیشہ کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا سکے اگر دوبھال کی رائے مسلم سماج کو لے کر اتنی سپسٹ ہے تو وہ اب انہیں سمجھاتے کیوں نہیں اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اپنا سمجھتے ہیں دیش میں نفرت کی ارگٹنا کا انہیں سنگیان لے کر کی اندر اور پرداشت سرکاروں کو پردان منتری اور گری منتری کو ساتھ ساتھ ہی مسلم سماج کو بھی سموات کے دارے میں لانے کی کیوں نہیں پہل کرتے کوئی بھی داڑھی ٹوپی والا مسلمان اگر پہل کرتا ہے تو اسے مسلمانوں کا ڈھر بتا کر خارج کر دیا جاتا ہے ان کا مزار بنا جاتا ہے کوئی بدھی جیوے برگ ایسی گھر پہل کرتا ہے تو اسے وامپن تھے نکسلی اور نا جانے کیا کیا تم ہوئے دے دیے جاتے ہیں ایسے میں موڈی اور دوبھال سے ایماندار پہل کی امید کی جاتی ہے کیونکہ یہ مسلم سماج سے تو نہیں آتے کم سے کم مدہستتہ تو کر سکتے ہیں بقول دوبھال اگر بھارت انسانسکرتی کے اور دھرموں کا ملن سل ہے جو صدیوں سے صدبھاؤ کے ساتھ سائستیتوں میں ہے تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو دیش کی ساجہ ویراست کو دیمت کی طرح چاٹ رہے ہیں سودہ سولہ ورش کی کشورہ وستہ سے لے کر ستر پچھتر ورش تک پہنچ چکے بزرگوں تک کی پوری پاؤج ہے جو سوشل میڈیا پر نفرت کے سودہ گربلے ہوئے ہیں یہی لوگ ہیں جو دن بھر سامپردائی کی دویگ جاتی احمد بید اور ساماجی کے بیدباؤ کی آئیٹی سیل دوارہ نیرویت جھوٹیا فواہیں توڑ مرود کر پیش کیا گیا جہاز اور زہر بھری اکتیاں دن بھر پاروڑ کرتے رہے ہیں نفرت ذہنوں میں گھر کرتی جا رہی ہے ایک شیخ کی آمد پر جو لچھے دار باتیں ہیں کرنا بہت آسان ہے لیکن یہ ہمارے دیش کی تہذیب ہے کہ مہمان کو پورا سامان لیا جائے اس کے لیے بھیتر کی اچھا شکتی کو بھی مضبوط کرنا ہوگا کہ بولا گیا ہر شبد سکتے ہو اس میں اپنت ہو ہو اس میں مانداری روز کا سماج پر سکارات مقصر ہوں انیتہ یہ سب جملے ہی کہے جائیں گے اور جملے میں الجھے رہنے کی دیش کو عادت ہو گئی ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے ملال کے لیے اتنا ہے اس کے بعد بھی خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ جاری رہے گا ہم پھر حاضر ہوں گے کسی خبر کی سمکشا کرتے یا پھر آپ کو کوئی خبر دکھاتے ہوئے تب تک کے لیے مجھے اور سیٹیزن الڈ کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اور ہاں آپ کو ہماری کارکرم سے سمبندی کوئی سجاہ دینا ہو کوئی ٹی پھولی کرنی ہو تو ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھونیں ابھی اس پریبار کا حصہ بنے جائے ہید